باشا اللہ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں مستفیض پرمائیں جرود بر محمد و آل محمد جرود بر محمد و آل محمد جرود بر محمد و آل محمد سلام اللہم اللہ علیہ وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجی سے نجسل خبیص المخبص الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہی والصلاة على اہلہا جرود بر محمد جرود بر محمد جرود بر محمد صاحبان محترم مجھے وقت کی تنگ دامانی کا مکمل احساس ہے لیکن چند احباب اور علم خصوص زاکر محترم کے حق ان کے ارشاد کے تحت چند لمحوں کیلئے دربار حسینی میں خاضری دینے کیلئے خاضر ہو گیا ہوں ضرور بر محمد اس دربار حسینی کی شان و شوقت جہو حشمت اس عزت و وقار کے پیش نظر کا عرض کرنا ہوں ہر خاص و عام کو ہر بندہ مسلمان کو کہ دربار ہے شاہوں کا یہاں دیکھ لے جھوک کر دامان در مقصود سے بھر دیتے ہیں کیسے دامان در مقصود سے بھر دیتے ہیں کیسے جینے کا مزا ملتا ہے کیا ان کی سنا میں اور مر جاؤ تو فردوس میں گھر دیتے ہیں کیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہو بیان مدحت زبان سے وارث تطہیر کی ہو بیان مدحت زبان سے وارث تطہیر کی خون حیدر کی سنا اور فاطمہ کے شیر کی لب کشائی آکے میں بھی برسر منبر کروں ہے یہ سب ذرہ نوازی حضرت شبیر کی اور اپنی اتجاز میں کے بالکل آخری دو تین اشار عرض کر رہا ہوں دیکھتے ہیں مجھ کو حیرت سے سبھی اہل قلم دیکھتے ہیں مجھ کو حیرت سے سبھی اہل قلم یہ کہاں ممبر کہاں دروازہ اسمت کہاں ہاں مگر ہاں مگر چننے جسے ہاں مگر چننے جسے وہ اپنی مدحت کے لیے ذرہ زرہ ناچیز پا سکتا ہے اوجے آسمان اور آخری شیر زرہ ناچیز پا سکتا ہے اوجے آسمان وقف کر دے آج سے ان کی سنا کے واسطے جب تلق عباس ہے تیرا قلم تیری زبان ہاں 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 ہاں